تو ناظرین یہی وہ سپارٹ ہے جہاں پر وہ کشتی آج ٹوب گئی تھی اور ان بچوں کی دشمن بن گئی ہے آپ لگاتار یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے ٹیم یہاں پر ان بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن آپ سبھی لوگوں سے ارتجا کی جاری ہے کہ ان کے لیے دعا کرے کہ وہ مل جائے برابر اسی سپارٹ پر ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر وہ حدث آج صبح پیش آیا ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش کی جاتے ہیں کہ دعا کرے کہ ان وہ سب سہت و سلامت واپس آئے تمام دو کنچے سے ارتجا کریں کہ تحقیل جو زیادی ویڈیو شیئر تاکی یہ چھو سو پھول مطلب قائم اتحاد چھونکے سو اس میں اتن کام برابر چھو نسپس تھاموئے اس میں گمت برابر اتنے لوگوں نے وانوں چھوکی آتھا ساگے اکیتا تاہم وحری مگر کام چھن برابر آتھ مینٹی گساں کی ہیں اگر پھول آئے ساگے ممکن چھو آج یہ حید سو پیش یہ نہیں کی ہیں یہ حید سو پھول یہ حید سو جگہ اتنا سن یہ حید سو پیش آو یہی کتی وچھتے چلکن ہوں کثیر تیداد واریا امی کسی من لگتار چھانان اس کرو یہ حید دعا کی تم گے سریکہ ور واپس گسن آپ سبھی ناظرین سے گزارش کی جاتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دعاوں کی ضرورت ہے یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو لائیو ویجوالز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت سری نگر کے بٹھ پورا علاقے سے جہاں پر آئے صبح صبح ایک کشتی بچوں کی دشمن بن گئی ہے بیچ جہلی میں اس کشتی نے ان بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی کچھ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ لائیو ویجوالز میں آپ کو اس وقت سری نگر کے بٹھ پورا علاقے سے دکھا رہا ہوں جہاں پر آئے صبح صبح یہ حادثہ پیش آیا ہے یہاں پر اگر ہم بات کرے یہاں پر سارے ٹیمیں موجود ہیں جمہور کشمی پولیس کے اگر بات کرے وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں پوری ڈپارٹمنٹ یہاں پر آئے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر یہ پول ہوتا تو یہ حال سا پیش نہیں آتا یہ ان بچوں کا دشمن نہیں بن جاتا آج یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ پول اگر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر اتنا ٹائم ہوا ہے اس میں تو ابھی تک یہ پول تیار کیوں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت تیز ہے یہاں پر آج اگر ہم بات کریں پوری کشمیر کی آنکھیں یہاں پر مایوس ہو گئی ہے کیونکہ معصوموں کی جان اس وقت خاطرے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے لائیو ویجولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے انہیں ڈونہ جا رہا ہے یہاں پر ہم یہی کشمیری لوگوں سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کریں کہ وہ واپس مل جائے یہاں پر ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے جو بھی لوگ ملے کچھ ڈیڈ بارڈیاں بھی یہاں سے ڈیکار ہوئی ہے اور کچھ جو ہے وہ زندہ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی کیلئے اس میں ستائیس پرسنٹ تھے اس شپ میں ستائیس ٹونٹی سیون پرسنٹ جو اس میں تھے لیکن ریسکیو آپریشن اس وقت کنچنیو یہاں پر جا رہی ہے ان بچوں کو ڈونڈا جا رہا ہے لیکن پانی کی آگر آپ بات کریں پانی بہت ہے یہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکتے اس وقت لائیو ہم ہے سری نگر کی بیٹھ پورا علاقے سے جہاں پر آئے صبح صبح ایک درنداخ حادثہ پیش آیا جس میں بتایا جا رہا ہے ایک کشتی جو معصوموں کی دشمن آج بن گئی ہیں ان معصوموں کا ساتھ بیچ جہلی میں چھوڑ دیا ہے اس وقت یہاں پر پورے سری نگر کی بات اگر کرے یا وادی کشمیر کی بات کرے سب کی آنکھیں یہاں پر نم ہے کہ آخر ہوا تو ہوا کیا ہے اس کشمیر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو لائیو اس وقت میں دکھا رہا ہوں یہاں پر ریسکیو آپریشن کنچنیو جاری ہے ریسکیو آپریشن کے ذریعے انہیں اس وقت جانچ لیا جا رہا ہے لیکن کبھی تک کچھ باڑیز یہاں پر ریکار ہوئے اور کچھ لوگ زندہ بھی ہیں اور کچھ اس دنیا سے آج چل بسے یہی ناظرینوں سے ریکشٹ کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کرے جو اس وقت ابھی پانی میں ہی ہے وہ جل سے جا ریکار ہو جائے وہ صحت و سلامت پہنچے کیونکہ اس میں زیادہ تر اگر بات کریں معصوم بچے ہیں آپ صحیح ناظرین سے ریکشٹ ہے کہ دعا کرے جو بھی ہمارے سارے لائیو براڈکاست میں کیونکہ اگر بات کریں سرین اگر کی سب کی آنکھیں یہاں پر مایوس ہیں لوگ پریشان ہیں یہاں پر اگر لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہاں پر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آخر ہوا تو ہوا کیا ہے ایسا برحال ہم یہی ناظرین سے ریکشٹ کرتا ہی کہ دعا کرے دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے آپ سے یہی رتجہ ہے کہ اس ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ان لوگوں تک پہنچیں جن کی کوئی نہ کوئی دعا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ ریکاور ہو جائیں گے جب یہ آپ دیکھ سکتے ہو لائیو مناظر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کو سری نگر کے بیٹ پورا سے جہاں پر یہ واقعہ آئے صبح صبح پیش آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ریسکیو آپریشن یہاں پر کانچنیو چلا رہا ہے ابھی تک بھی یہاں پر اگر بات کریں پوری سب دپارٹمنٹی یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین نے ان سے یہی التجائے کی آپ دعا کریے بس دعاؤں کی ضرورت ہے ریسکیو آپریشن یہاں پر جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لوگ پریشان ہیں ناظرین آپ سبھی لوگوں سے التجائے کی آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے آپ دیکھ سکتے ہو میں زوم کرنے کی کوشش کروں گا یا آپ دیکھ سکتے ہو ریسکیو آپریشن یہاں پر کانچنیو چال رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بہت سارے لوگ جڑے ہیں ان سے یہی التجائے کی آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دعا پہنچے یہاں ان کو آج اس سمعے میں بات پر سوال اٹھنا چاہیے کہ اگر یہ پل ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر کر کمپلیٹ ہوگا اگر یہ پل آج کمپلیٹ ہوتا تو شاید ممکنی طور پر یہ معاملہ آئے سامنے نہیں نکل نکل کر آتا یہ حادثہ آج پیشنے ان معصوموں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا اگر ہم بات کرے تو پورے کشمیر کی آنکھیں اس وقت مایو سے آخر ہوا تو ہوا کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو پانی کی جو سپیڈے وہ بھی بہت تیز ہے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج یہ کشتی ان معصوموں کی دشمن بن گئی ہے ان معصوموں کا بیچ جہلی میں ساتھ چھوڑ دیا ہے ناظرین سے یہی التجا کرتا ہوں کہ حادثہ کے لئے دعا کرے کہ جو بھی اس وقت پانی میں ہیں لوگ یہاں پر پریشان ہیں ان کے لئے دعا کرے کہ وہ جل سے جل ریکاور ہو جائے یا آپ دیکھ سکتے ہو ریسکیو اپریشن یہاں پر کنچنیو لگتار چل رہا ہے یہاں پر اگر بات کرے سب لوگ یہاں پر رو رہے کہ کچھ ڈیڈ بوڈیاں بھی اس وانی سے ریکاور ہو رہی ہوئی ہیں اس لئے لوگ بھی پریشان ہیں ابھی تک کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو ریسکیو اپریشن بھی اس طرح چلی آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں کی کسی اعتداد یہاں پر موجود ہے اگر ہم پورے سری نگر کی بات کرے یہی پہ پورا سری نگر کے لوگ آج مایوس ہے کشمیر جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچئے وہاں وہاں کے لوگ پریشان ہیں آخر ہوا تو ہوا کیا ہے ایسا آئے صبح ہی جب یہ خبر سری نگر کے بیٹ پورا گاؤں بیٹ پورا علاقے سے یہ سامنے نکل کر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کشتی ڈوبی تھی بیٹ جہلی میں جس میں بتایا جا رہا ہے چھوپیس پرسنز موجود تھے اگر بات کرے اس میں زیادہ تر بچے تھے بچوں جو معصوم بچے تھے جو سکول جا رہے تھے بڑی